نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا جو حدیث شریف جو ہے مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور بہکی شعب ایمان کے تین سو تنتالیس صفحے پر ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ جَبْ ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کی عید، عید الفطر کا دن ہوتا ہے اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ یعنی يَوْمَ فِطْرِهِمْ ان کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے بَاہَا بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ اللہ ان کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے تمہیں تو نہ کوئی بھوک کا مسئلہ ہے نہ کوئی پیاس کا مسئلہ ہے اور یہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ عوارض ہیں بھوک، پیاس ان کو عارض ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی یہ فرار نہیں ہوئے انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے میرا حکم مانا ہے مجھے یہ تو بتاؤ اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کہ جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہو کہ اس کی جزا پھر یہی ہے کہ اس کا جو وظیفہ بنتا ہے جو دہاڑی اس کی بنتی ہے جو اس کے ساتھ تیہ کیا گیا تھا رکھا گیا تھا کہ اتنا کام کرو تو تجھے یہ عجر ملے گا تو جب وہ پورا کر چکا ہے تو پھر اس کو اس کا عجر دے دینا چاہیے تو خالق کائنات فرماتا یا ملائکتی اے فرشتو عبیدی وعمائی عبیدی عامہ کی جمع اور عبد کیا میرے بندے اور میری بندیاں یعنی جنہوں نے روزے رکھے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی عورتیں بھی عید پڑھنے آئی ہیں تو ان کا ذکر کر کے رب زلجلال فرماتا ہے میرے فرشتو قدو فریضاتی علیہم میں نے ان پر جو فرض کیا تھا انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے یعنی اس کی ادائیگی انہوں نے کر دی ہے سمہ خارجو فرض پورا کر کے پھر یہ نکلے ہیں یعنی ویسے ہی نہیں آگیا ہے یعجونا علیہ بدعائے اور پھر بھی یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مجھ پہ احسان کر چکے ہیں اور پھر بھی ان کی آنکھوں میں اشک روا ہے اور یہ رو رہے ہیں چیخ چلا رہے ہیں مجھے پکارتے ہوئے کہ میں ان کی عبادت کو قبول کرلوں اور میں ان کی دعاں کو قبول کروں اس طرح یہ نکلے ہیں آگے یہ فرمان سارا حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ایک تو فرض ادا کر کے آئے ہیں یہ نہیں کہ آج چیخ چلا رہے ہوں روزے رکھنے کے وقت روزے ہی نہ رکھا ہو اس وقت خلاف عرضی کرتے رہے ہوں اور آج بڑی معافی مانگ رہے ہوں ایسا نہیں یہ جو میں نے ان پر لازم کیا تھا وہ یہ پورا کر کے آئے ہیں اور اب جو ہے کر کے ڈیوٹی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان کو ثواب دوں پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی کسی کا حق واجب نہیں میرا کرم ہے کہ میں ان کو نوازوں اور یہ اس انداز میں مجھ سے دعا کر رہے ہیں تو خلق کائنات جللہ جلالہ پھر قسم اٹھا کے کہتا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَكَرْمِ وَعُلُوِّ وَارْتِفَائِ مَكَانِ لَعُجِبَنَّهُمْ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے پانچ قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم مجھے میرے کرم کی قسم مجھے میری بلند شان کی قسم مجھے میری بلند صفات کی قسم لَعُجِبَنَّهُمْ میں ضرور بِز ضرور ان کی دعاوں کو قبول کروں گا فَيَكُولُو تو اللہ فرماتا اِرْجِعُو فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اب واپس چلے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے اِرْجِعُو یہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی آیا اُدھر اس کو بیجنا کہ تم گھروں سے آئے ہو اب واپس تم چلے جاؤ میں نے تجھے بخش دیا ہے اور اگلا اس سے بھی بڑا انام ہے اور وَبَدَّلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتُ میں نے تمہارے جو گناہ ہوتے ان کو نیکیاں بنا دیا یعنی ایک تو ہے نا کہ گناہ ختم ہو جائیں صرف ایک یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں مل جائیں تو یہ عید کے دن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے بَدَّلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتُ کہ میں نے تمہاری سیِّعَات کو حسنات میں بدل دیا ہے یہ ڈبل اللہ کی طرف سے انام ہے کہ گناہ تو ایک بھی ذمہ نہیں رہا باقی جتنی نیکیاں ہیں وہ تو نیکیاں ہیں ہی یہ جتنے گناہ تھے اتنی تجھے نیکیاں بھی دے دی ہیں یعنی یہ قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورَ اللَّهُمْ یہ ہے عید کا دن مسلمانوں کی عید آئے تھے تو گناہوں کی گچڑیاں کندوں پہ تھی جا رہے ہیں تو کوئی ایک چھٹانگ جتنا گناہ بھی نہیں ہے سارے وہاں جڑ گئے ہیں سارے گناہوں کے داغ مٹ گئے ہیں اور جتنے اس کے لئے بوجھ تھے نام عمال کی جو سیاہی تھی عید کے میدان میں برسنے والے رحمت کی برسات سے اس کے سارے داغ جو ہیں وہ مٹ گئے ہیں تو یہ رمضان کا وہ فیض ہے جس کے اختتام میں رب زلجلال نے عید کے یہ لمحات رکھے ہیں